اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَاعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ سلسلے دروس سے نیجل والاغہ میں گفتگو چل رہی تھی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہم السلام کے خطبات میں اور یہ سلسلے کا 64 نمبر درس ہے حضرت کے خطبہ نمبر 117 میں ملتا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے جان و مال سے بخل کرنے والوں کی سرزنش کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا نہ تم نے مال کو اس کی راہ میں خرچ کیا جس نے تمہیں عطا کیا تھا اور نہ جان کو اس کی خاطر خطرے میں ڈالا جس نے اسے پیدا کیا تھا تم اللہ کے نام پر بندوں میں عزت حاصل کرتے ہو اور بندوں کے بارے میں اللہ کا احترام نہیں کرتے ہو خدارہ اس بات سے عبرت حاصل کرو کہ ان قریب انہی مازان دل میں نازل ہونے والے ہو جہاں پہلے لوگ نازل ہو چکے ہیں اور قریب ترین بھائیوں سے کٹ کر رہ جانے والے ہو اس خطبے کی تشریح میں مولانا زشان حیدر جوادی مرہوم لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہر دور میں دینداروں میں بھی رہے ہیں اور دنیا داروں میں بھی جو قوم سے ہر طرح کے احترام کے طلبگار ہوتے ہیں اور قوم کا کسی طرح کا احترام نہیں کرتے ہیں لوگوں سے دین الہی کی ٹھیکے داری کے نام پر ہر طرح کی قربانی کا تقضی کرتے ہیں اور خود کسی طرح کی قربانی کا ارادہ نہیں کرتے ہیں ان کی نظر میں دین الہی دنیا کمانے کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ در حقیقت بترین تجارت ہے کہ انسان دین کی عظیم و شریف دولت کو دے کر دنیا جیسی حقیر و ظلیل شیخ کو حاصل کرنے کا منصوبہ بنائز ظاہر ہے کہ جب دین داروں میں ایسے کردار پیدا ہو جاتے ہیں تو دنیا داروں کا کیا ذکر ہے انہیں تو بہرحال اس سے بتر ہونا چاہیے حضرت کے خدبہ نمبر ایک سو اٹھارہ میں ملتا ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں نیک کردار افراد کے بارے میں ارشاد فرمایا فرماتے ہیں تم حق کے سلسلے میں مددگار اور دین کے معاملے میں بھائی ہو جنگ کے روز میری سپر اور تمام لوگوں میں میرے رازدار ہو میں تمہارے ہی ذریعے روگردانی کرنے والوں پر تلوار چلاتا ہوں اور راستے پر آنے والوں کی اطاعت کی امید رکھتا ہوں لہذا خدارہ میری مدد کرو اس نصیحت کے ذریعے جس میں ملاوٹ نہ ہو اور کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو کہ اللہ کے قسم میں لوگوں کی قیادت کے لیے تمام لوگوں سے اولا اور احق ہوں مزید حضرت کے خدبہ نمبر ایک سو انیس میں ملتا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے جہاز سے جان چرانے والوں سے یوں ارشاد فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق نہ دے اور تمہیں سیدھا راستہ نصیب نہ ہو کیا ایسے حالات میں میرے لئے مناسب ہے کہ صرف میں ہی نکلوں ایسے لوگ ایسے موقع پر اس شخص کو نکلنا چاہیے جو تمہارے بہدروں اور جوان مردوں میں میرا پسندیدہ ہو اور ہرگز مناسب نہیں ہے کہ میں لشکر شہر بیت المال خراج کی فراہمی قضاوات مطالبات کرنے والوں کے حقوق کی نگرانی کا سارا کام چھوڑ کر نکل جاؤں اور لشکر لے کر دوسرے لشکر کا پیچھا کروں اور اس طرح جنبیش کرتا رہوں جس طرح خالی ترکش میں تیر میں خلافت کی چکی کا مرکز ہوں جسے میرے گرد چکر لگانا چاہیے کہ اگر میں نے مرکز چھوڑ دیا تو اس کی گردش کا دائرہ متزلزل ہو جائے گا اور اس کے نیچے کی بساد بھی جا بجا ہو جائے گی اللہ کی قسم یہ بدترین رائے ہے اور وہی گواہ ہے کہ اگر دشمن کا مقابلہ کرنے میں مجھے شہدت کی آرزو نہ ہوتی جبکہ وہ مقابلہ میرے لیے مقدر ہو چکا ہو تو میں اپنی سواریوں کو قریب کر کے ان پر سوار ہو کر تم سے بہت دور نکل جاتا اور پھر تمہیں اس وقت تک یاد بھی نہ کرتا جب تک شمالی اور جنوبی ہوائیں چلتی رہیں تم تنز کرنے والے عیب لگانے والے کنارہ کشی کرنے والے اور صرف شور مچانے والے ہو تمہارے آداد کی کسرت کا کیا فائدہ ہے جب تمہارے دل یک جا نہیں ہے میں نے تم کو اس واضح راستے پر چلانا چاہا جس پر چل کر کوئی ہلاک نہیں ہو سکتا ہے مگر یہ کہ ہلاکت اس کا مقدر ہو اس راہ پر چلنے کی واقعی منزل جنت ہے اور یہاں فسل جانے کا راستہ جہنم ہے پھر حضرت کے خدوہ نمبر ایک سو بیس میں ملتا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے پیغام الہی کے پہنچانے وعدہ الہی کے پورا کرنے اور کلمات الہیہ کی مکمل وضاحت کرنے کا علم دیا گیا ہے ہم اہلِ بیعت کے پاس حکمتوں کے ابواب اور مسائل کی روشنی موجود ہے یاد رکھو دین کی تمام شریعتوں کا مقصد ایک ہے اور اس کے سارے راستے درست ہیں جو ان راستوں کو اختیار کر لے گا وہ منزل تک پہنچ بھی جائے گا اور فائدہ بھی حاصل کر لے گا اور جو راستے ہی میں سے جو راستے ہی میں ٹھہر جائے گا وہ بہگ بھی جائے گا اور شرمندہ بھی ہوگا لہذا عمل کرو اس دن کے لیے جس کے لیے زخیرہ زخیرے فراہم کیے جاتے ہیں اور جس دن نیتوں کا امتحان ہوگا اور جس کو اپنی موجود عقل فائدہ نہ پہنچائے اسے دوسروں کی غائب اور دور ترین عقل کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے اور اس آج سے ڈرو جس کی تپیش شدید گہرائی بعید آرائش حدید اور پینے کی شے صدید یعنی پیپ ہے یاد رکھو وہ ذکر خیر جو پروردگار کسی انسان کے لیے باقی رکھتا ہے وہ اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جسے انسان ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے جو تعریف تک نہیں کرتے ہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین